موسیقی باکستان فورن آفس کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان نے سعودی عرب اور پاکستان کے درینہ تعلقات اور معاملات کو نہ صرف الجھا دیا ہے بلکہ اب جب میں آپ کے ساتھ یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں یہ کوشش جاری ہے کہ کس طریقے سے ان بیانات کی گونج سے پیدا ہونے والی تباہی کو روکا جا سکے اور یہ کوشش ابھی بھی جاری ہے بیانات کیا تھے شاہ موت قریشی نے کشمیر کے معاملے کی اوپر ظاہرن جوش خطاب کے اندر آ کر انٹیویو میں یہ بات کہہ دی اور جس انداز سے کہیں وہ زیادہ مسئلہ کا باعث بنی کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات اپنی جگہ پہ ٹھیک لیکن کشمیر کے معاملے کی اوپر اگر سعودی عرب نے اوائی سی میں اپنا کردار ادا نہ کیا تو پھر پاکستان سعودی عرب کے ساتھ یا سعودی عرب کے بغیر ہی معاملہ آگے چلانے کی کوشش کرے گا کہ پاکستان کا مسلمان آپ سے پاکستان کا وہ پاکستانی جو آپ کے لیے لڑ مرنے کے لیے تیار ہے آپ کی سالمیت اور آپ کی جو انٹیگریٹی کے لیے جو سوونٹی کے لیے لڑ مرنے کے لیے تیار ہے آج وہ آپ سے تقاضی کر رہا ہے کہ آپ وہ قائدانہ صلاحیت اور وہ رول پلے کریں جو مسلم امہ آپ سے توقع کر رہی ہے لیکن آپ کے اس جملے کے بعد ورنہ لگا ہے شاید اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر ہم یہ کریں گے جو کہ ایک سعودی عرب کے لیے جو اپنے آپ کو لیڈر آف اسلامی پورٹ سمجھتا ہے قابل قبول نہیں میرا ویو ہے اگر نہ کیا تو میں عمران خان صاحب سے کہوں گا سفیر کشمیر اب مزید انتظار نہیں ہو سکتا ہمیں آگے بڑھنا ہوگا جب بیان جاری کیا گیا تو اس کی تشریح یہ ہوئی کہ یا تو ہم پاکستان کی طرف سے سعودی عرب کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اوائی سی کے اندر وہ اپنا کردار ادا کرے ورنہ ہم اپنے تعلقات پسپشٹ ڈالتے ہوئے دنیا بھر کے اندر جو کیمپین کر سکتے ہیں وہ کریں گے اور اوائی سی کے فورم کو بھی متحرک کرنے کی کوشش کریں گے جو اس لحاظ سے آپ کو ایک خام خیالی نظر آتی ہے کہ سعودی عرب اگر اوائی سی کو کسی ایک طرف کھینچنا چاہے تو اوائی سی کسی اور ملک کے کہنے کے اوپر دوسری طرف نہیں جائے گی تو ایک تو لیکن اس کی تشریح یہ کی گئے دوسری تشریح یہ کی گئے کہ پاکستان کے اندر ایک پالیسی کا ریویو جاری ہے اور پچھلے کئی ماہ کے اندر سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات میں جو تنزلی آئی ہے اس کی اکاسی شاہ محمود قریشی کر رہے تھے اس رات بہت زیادہ ڈپلومیٹک تیزی آپ کو نظر آئے اس بیان کے بعد اس کے اندر فوج کے سربراہ بھی انوالو ہوئے انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان بھی اس کے انوالو ہوئے شاہ محمود قریشی کے ساتھ بات چیت ہوئی اور ڈیمیج لیمیٹیشن کرنے کی کوشش کی گئی اور سعودیز کو یہ باور کروایا گیا کہ شاہ محمود قریشی جو اشخیت خطابت کے اندر یہ بات کہہ گئے ہیں اگلے ہی روز بہرحال پاکستان فورن آفیس کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا جس نے شاہ محمود قریشی کے بیان کو نہ صرف رین فورس کیا بلکہ یہ کہا کہ شاہ محمود قریشی عوام کے جذبات کی نمائندگی کر رہے تھے پاکستان فورن آفیس کے پاس یہ موقع موجود تھا کہ وہ شاہ محمود قریشی کے بیانات کو تین طریقے سے ٹیکل کریں نمبر ایک اس کی اوپر نو میں کومنٹ کہے اور اس بات پر اسرار کرے کہ فورمیسس صاحب نے جو فرمانات انہوں نے فرما دیا اس کے وضاحت وہ خود دے پائیں گے دوسری طرف اس بیان کی نوک پلک درست کرے اور اس کو ایک نئے پیرائی کے اندر بیان کر دے اور اس کے اندر جو کاٹ تھی اس کو ختم کر دے اور تیسرا یہ کہ اس بیان کی اوپر ڈٹ کر کھڑا ہو جائے اور رین فورس کر دے پاکستان کے فورن آفیس نے ظاہر شاہ محمود قریشی کے انفلونس کے تحت تیسرا جو رستہ ہے وہ اختیار کیا اور اس بیان کی اوپر ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اس کے بعد چند دن گزرے تو حالات مزید خراب ہوئے پھر شاہ محمود قریشی ایک اور ٹی وی چینل کی اوپر نمودار ہوئے اور وہ مکمل طور پر ان کے تیور اور طریقے بدلے ہوئے تھے اب وہ بس گھگیا نہیں رہے تھے لیکن جو انہوں نے بات چیت کی اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ شاہ محمود قریشی کے اندر بہت بڑی تبدیلی آگئی ہے پچھلے بہتر گھنٹوں میں آپ نے جو بیان دیا اس سے پہلے بھی سعودی عرب نے جب آپ کی حکومت آئی انداد کی اور ایک عرب ڈالر پچھلے دنوں نکال لیے پاکستان کو چین سے وہ پیسے لے کے سعودی عرب کو دینے پڑے کیا کوئی تعلقات میں کشیدگی میں کوئی ایسی چل رہی ہے کوئی معاملہ ایسا تھا یہ اندازہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں پہلی بات ہم سعودی عرب کے بے بنا مشکور ہیں کہ کڑے امتحان کے وقت میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور انہوں نے جب ہمارا آئی ایم ایف کا پیکج جو ابھی فیصلہ کون مراحل میں تھا انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ایک آنٹ پرنس محمد بن سلمان کا تلکی ادا کر رہا ہے ان سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اب مت بھولئے کہ پچھلے دنوں میں ان کی ملشت پر خاصہ دباؤ آیا ہے اوائل کی پرائسز جس طرح گری ہیں امپیکٹ ان کی ملشت پر بھی ہوا ہم نے ہمارے دوست ہیں انہوں نے ہماری مشکلات پر سمجھا ہم نے ان کی مشکلات پر سمجھنا ہے ہم ان کے لیے تل بھی حاضر تھے آج بھی حاضر ہیں اور وہ آج بھی ہمارے لیے درد رکھتے ہیں پاکستانیوں کی محبت کو وہ سمجھتے ہیں اس پٹی سے اس دردی پر جو ہماری محبت اپنے چیزے پوشیدہ نہیں ہے شاہ صاحب ایک عرب ڈالرز ان معاشی حالات میں بھی سعودی عرب کے لیے مسئلہ نہیں ہیں ان کی مختلف دنیا کی ٹریجریز میں انویسٹمنٹ ہیں جو ایک فیصد بھی ریٹرن نہیں دے رہی ہیں پاکستان سوا تین فیصد کی شرح سود پر پاکستان نے وہ پیسے لیے ہوئے تھے اس کے باوجود سعودی عرب نے ان مشکل حالات میں واپس نکال لیے تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ناراضی آپ کے بیان سے پہلے تو نہیں تھی اور کیا آپ کے بیان کے بعد بھی کوئی کشیدگی ہے ناراضی تو نہیں ہوئی مزید کوئی کشیدگی نہیں ہے میں بربلا کہہ رہا ہوں ہمارے تعلقات بہت امدہ ہیں دھوس ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے جن کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں اور آپ اپنی ایک قرب میں ہوتے ہیں ایک سال وہاں ظلم برپا کرت کیا گیا وہاں اجتماعی زیادتیاں کی گئیں اور اس کے لیے ایک اپنے بھائی کو وہ ایک درد رکھنے والے کو اگر انسان تقاضہ کرتا ہے تو اپنا سمجھ کے کرتا ہے پرائیوں کے سامنے آتی بات نہیں کرتا سعودی عرب اپنا ہے ہماری محبت کا رشتہ ہے ہمارے تاریخی تعلقات ہیں اس کی بنیاد پر میں نے بات کی ہے لیکن اس تبدیلی کے باب جود پاکستان سعودی عرب کے تعلقات ابھی بھی سرکبل کھڑے ہیں اور ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جاری ہے پاکستان کے مقدر حلقوں کا یہ ماننا ہے کہ اس بیان کے بعد جو ڈیمیج ہوا ہے وہ ڈیمیج بہت طویل عرصے تک جاری رہے گا لیکن پھر بھی حالات کابو میں ہیں اس کا پس منظر کیا ہے اس کا آغاز ظاہرن ہوتا ہے اس وزیراعظم کی کوشش کے تحت جس میں انہوں نے ملیشیا کے اندر سمٹ میں سعودی عرب کے اسرار کے باوجود شرکت کرنے کی دعوت قبول کر لی اور سعودی عرب کا ایک خیال تھا کہ ملیشیا ایک پیرلل اسلامک گروپنگ کا نظام کھڑا کر رہا ہے اور اوائی سی کو ریڈنڈنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے پہلے پاکستان کے وزیراعظم نے اس کے اوپر ہاں کر دی اس کے بعد جب ادردل سے دباؤ آیا تو پھر انہوں نے انکار کر دیا لیکن سعودیز نے اس بات کو بھاپ لیا کہ پاکستان تمام تر ان پر ریلائنس کرنے کے باوجود ان کی بات ایک خاص حد سے آگے اگر مانے گا تو اسی انداز سے مانے گا جس انداز سے وزیراعظم پاکستان نے پہلے اقرار کیا اور اس کے بعد ملیشیا جانے سے انکار کیا اور انکار بھی اس انداز سے کیا کہ ملیشنز تو شاید اتنے ناخوش نہ ہوئے ہوں لیکن سعودیز یکینین ناخوش ہو گئے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت طویل عرصے سے یہ بحث ہو رہی ہے کہ سعودی عرب پاکستان کی پولیسی کو ضرورت سے زیادہ انفلونس کرتا ہے سعودی عرب کا اگر آپ پانٹ اف یو جانے تو وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ سعودی عرب نے پاکستان کی ہر مشکل کے اندر اپنی طرف سے مدد کرنے کی کوشش کی اور پاکستان کی مشکلات اور ضروریات تین قسم کی بیان کی جاتی ہیں ایک مشکل تو یہ ہے کہ پاکستان کو ہر سال یا ہر دو سال کے بعد سستے کرزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ پیسے سعودی عرب سے حاضر خدمت کر دیے جاتے ہیں اس مرتبہ بھی آئی ایم ایف کا پروگرام آنے سے پہلے جس انداز سے مزیعظم عمران خان سعودی عرب کے فرما رواہ کو اور یو اے کے رپیزنٹیوز کو خوش آمدید کہہ رہے تھے اور اپنا بھائی بتا رہے تھے اس خوش آمدانہ پولیسی کے پیچھے کوئی بہت بڑی محبت نہیں تھی ظاہر ہے پیسے کا معاملہ تھا دوسرا معاملہ ڈیفرڈ پیمٹس کیو پر آئیل اور فیول جو ہے میں مہیا کرنا ہوتا ہے میں اپنی گاڑی کا پہیا بھی چلانا ہے میں دفاع کے لیے بھی اپنے سٹریٹیجک ریزرپز کو خاص لیول کے اوپر رکھنا ہے تو سعودی عرب اس کے لیے ہماری اکثر مدد کرتا ہے اور تیسرا معاملہ ہمارے جو لوگ سعودی عرب کے اندر کام کر رہے ہیں ایکسپیٹ کمیونٹی کے نمائندگان ہیں بہت بڑی تعداد میں پاکستان میں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اور یہ وہ ریمیٹنسز ہیں جو ہمارے فورن اکسینج ریزرپز کو بوسٹ کرتی ہیں اور ہماری انٹرنیشنل کریویٹی کو بڑھاتی ہیں یہ وہ تین معاملات ہیں جس کی اوپر سعودی عرب کا خیال ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ ان کے اوپر ریلائے کیا اور انہیں ڈیلیور کیا ہے پاکستان نے تین چار مواقع کی اوپر اسی قسم کے تذبذب کا اظہار کیا جس کا ذکر میں پہلے ملیشن کوالل امپور سامٹ کے بارے میں کر چکا ہوں یمن کی وار کے اندر پاکستان میں کوئی کلیریٹی آپ کو کسی فورم پر نظر نہیں آئی ایک طرف سے کہتے رہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ رہیں گے دوسری طرف سے پارلیمان کے اندر ریزولوشن بھی پاس ہوئی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے فوجیں کمیٹ کرنی تھی انہوں نے خود کہہ کے ریزولوشن پاس کروای ہے اور جب یہ ریزولوشن پاس ہو گئی کہ ہمیں اس طرح کے فوجیں نہیں کمیٹ کرنی چاہیے تو سعودی عرب کو جا کے چپکے سے بتایا کہ دیکھیں ہم تو مدد کرنے کے لیے تیار تھے یہ لیکن جو نمائندگان بیٹھے ہوئے ہیں یہ کچھ اچھے نہیں ہے اور نواز شریف کی حکومت کو بہت بڑی امبرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد جب فوجی دستے وہاں پر گئے تو کوئی آپ کو خبر نہیں ملتی کہ فوجی دستے وہاں پر ان کی کمیٹمنٹ کیا ہے ان کی ان کی ڈپلائمنٹ ڈیٹیلز کیا ہیں لیکن خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس وار کے اندر ان کا جو جو انپورٹ تھا وہ کافی ہیوی تھا پھر جنرل راہیل شریف کو وہاں پر نوکری مل گئی اور سعودی عرب کی اوپر ریلائنس کسی اور لیول پر چلی گئی جب جنرل راہیل شریف نوکری کی تلاش میں تھے تو لگتا ہے یہ تھا کہ سعودی عرب کے بغیر پاکستان اپنی زندگی گزار نہیں سکتا ایک بہت بڑا میڈیا کا بیانیاں بنایا گیا تھا لیکن اندر خانے بات یہ تھی کہ راہیل شریف صاحب کو وہاں پر جوب کی آفر ہوئی تھی انہیں جوب ٹیک اپ کر لی جب جوب ٹیک اپ کر لی تو پتہ چلا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں اب نئی نہج پہ چلے گئے ہیں پھر عمران خان صاحب تو شریف لائے اور ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی تو پاکستان سعودی عرب کے تعلقات کو اس لیول کی اوپر لے گئے کہ سعودی عرب کی اوپر جو لوگ تنقید بھی کرنا چاہتے تھے بھلے وہ تنقید جائز ہو یا نہ ہو لیکن تنقید بھی کرنا چاہتے تھے ان کو پاکستان کا دشمن قرار دے کر کھڑے لائن لگا دیا گیا اس حد تک سعودی عرب کی اوپر ریلائنس تھی لیکن اب شاہمود قریشی نے جو چھکے مارے ہیں اس کے بعد حالات بہت بگڑ گئے ہیں ایک تجزیہ یہ ہے کہ شاہمود قریشی وزیراعظم پاکستان کے کہنے پر یہ کام کر رہے ہیں خود تو وہ اتنی احتیاط کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ان کے موں سے کوئی بیان دلوانا ان کے مرضی کے خلاف جو اشیر لانے کے مترادف ہے اور یہاں پر وہ دھڑا دھڑ باتیں کر رہے ہیں دوسرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کے جو زومان ہیں انہوں نے یہ بھاپ لیا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات کی سٹیٹیجک نویت جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے اور ہمیں آنے والے دنوں میں سعودی عرب کی وہ ضرورت نہیں ہوگی یہ وہ جذبات ہے جن کو شاہمود قریشی یو شیخ خطابت کے اندر بیان فرما رہے تھے اور بیان فرماتے فرماتے انہوں نے تمام تعلقات کو تحس نحس کر دیا میں نے ہمیشہ سے یہ مانا ہے کہ پاکستان کے اپنے مفادات جو ہے وہ سب سے آگے ہونے چاہیے اور تمام ممالک کی طرح پاکستان کو اپنے مفادات کے حصول کیلئے اگر کوئی تعلقات بنانے ہیں تو وہ لاعمل کا حصہ تو ہو سکتے ہیں وہ تعلقات خود حدف نہیں بن سکتے تو چاہے آپ نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے ہیں یا ان کو ٹون ڈاؤن کرنا ہے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے ہیں ٹون ڈاؤن کرنا ہے امریکہ کے بلکل ساتھ کھڑے ہونا ہے یا امریکہ کو آنکھیں دکھانی ہے اندوستان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے یا اس کا ڈپلومیسی کرنی ہے آپ کے مفادات جو ہیں وہ مقدم ہیں لیکن ڈپلومیسی کا تقاضی یہ ہے کہ جب آپ اچھے تعلقات سے ایک قدم پیچھے ہٹیں تو اس کے اندر بھی تہذیب اور طریقہ برقرار رکھیں آپ ایک سیٹ اف ریلیشنشپ جو ہے تعلقات بہتر بناتے بناتے دو سیٹ اف ریلیشنشپ جو ہیں ان کو تباہ نہیں کر دیتے اس معاملے کے در سب سے بڑی بھیانے غلطی ہوئی ہے جس کا خمیازہ ہمیں آنے والے دنوں میں مزید بھگتنا پڑے گا وہی ہے کہ سعودی عرب کو یہ باور کروا دیا گیا ہے کہ پاکستان کو جب سعودی عرب کی ضرورت ہوتی ہے تو پاکستان گھا گیاتا ہوا اور تمام تر پروٹیکال کو وائلیٹ کرتا ہوا وہاں پر جا پہنچتا ہے اور جب پاکستان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے ضرورت کم ہوتی ہے تو پاکستان اپنے آپ کو اس طریقے سے بڑی راک کرتا ہے جس طریقے سے شاہ مہد کرشی کا پہلا بیان سامنے آیا اور معاملہ سعودی عرب کا بھی نہیں ہے سعودی عرب کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ ہم تعلقات بہتر بنا رہے ہیں وہ بھی اس موڈل کو دیکھ رہے ہوں گے تو یہ ایک دوہرہ بہران ہم نے کھڑا کیا ہے ایشو یہ نہیں ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کی کتنی مدد کی ہے کتنی مدد نہیں کی ایشو یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان کو تعلقات ہمیشہ اچھا رکھنے چاہیے یا نیشل لیول پہ لے کے آنے چاہیے ایشو یہ ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی ڈپلومیسی کو کنڈرٹ کرنا ہے ٹیلیویجن کی اوپر بیٹھ کر نعرے مارتے ہوئے خارجہ پولیسی کے نازک ترین معاملات کو تیہ کرنا ہے یا اس کے بعد کسی اور ٹیلیویجن چینل کے اوپر بیٹھ کر گھگیا گھگیا کر اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کی کوشش کرنی ہے یا ایک محذب اور سیولائز طریقے سے انسٹیوشنز کو ساتھ رکھتے ہوئے اپنی پولیسی کو کلیبریٹ کرنا ہے دوبارہ دوہراتا چلوں جہاں پر نکمہ پن اس تمتراک کے ساتھ راج کر رہا ہوں وہاں پر کسی سازش کی ضرورت نہیں ہے یہ جو گھامرپن ہے خارجہ پولیسی کے اندر صرف سعودی عرب کے ساتھ تعلقات تک محدود نہیں ہے اس کی گونج آپ کو ہر جگہ پر نظر آتی ہے لیکن پہلے کی طرح آپ کو یہی بتایا جائے گا کہ کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے ایسا ہوتا رہتا ہے ہم نے جو پاکستان کی تاریخ دیکھی ہے اس تسلسل کے ساتھ ایسا ہم نے اتنی مرتبہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن پھر شاہ مہد قریشی جس حکومت کی نمائندی کرتے ہیں اس کو پاکستان کے اہم ترین معاملات کو تحس نیس کرنے کی کھلی چھوٹ ہے